مسیح اسو کے نامے آپ تمام سننے والوں کی دیکھنے والوں کی سلامتی ہو خدا حمد آپ کو برکت بخشے روز کی طرح آج پھر بھی میں دوبارہ سے آپ کے حضور میں حاضر ہوں تاکہ آج کا جو ڈیووشنل تھوٹ ہے اس کو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں آج ہم جس آیت پر دور کریں گے وہ مرکز کی انجیل اور اس کے چھٹے باپ کی چھالیس وی آئیت ہے خدا حمد کے کلام میں لکھا ہے اور ان کو رخصت کر کے پہاڑ پر دعا کرنے چلا گیا کسی روحانی کامیابی کے بعد ہم کیا کرتے ہیں دعا قبول ہوئی جس بات کے لیے دعا ہم نے کی وہ قبول ہو گئی تو اس کے بعد ہم کیا کرتے ہیں اس آیت کے اندر جب ہم اس کا پس منظر دیکھتے ہیں تو ہمیں خدا ان کے کلام میں ذکر ملتا ہے کہ مسیح اسو نے پانچ روٹیوں اور دو مچھلیوں کے ساتھ ایک بہت بڑے حجوم کو سیر کیا اور مسیح اسو نے جب انہیں سیر کر دیا تو ان کو سیر کرنے کے بعد مسیح اسو اکیلے تنہا پہاڑ پر دعا کرنے کے لیے چلے گئے اور شاگید بھی مسیح اسو کے ساتھ ہے لیکن مسیح اسو کے شاگید مسیح اسو کے ساتھ دعا کرنے کے لیے نہیں گئے حالانکہ انہوں نے بارہ جو ٹوکری ہیں وہ بھری ہوئی اٹھائیں لیکن صرف مسیح اسو دعا کرنے کے لیے گئے یہ آیت ہم پر ظاہر کرتی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کسی بڑی کامیابی کو حاصل کریں وہ روحانی کامیابی ہے وہ جسمانی کامیابی ہے وہ ہمارے کام میں کامیابی ہے تو ہم اس بات کو ضرور نوٹ کریں کہ ہم کہاں پر جاتے ہیں بعض اوقات ہم خوش ہو کر اپنے گھر میں خوشیاں مرانا شروع کر دیتے ہیں ٹیلی ویژن کو دیکھنا شروع کر دیتے ہیں کیونکہ اب ہم فری ہیں یا گھر میں ہم اپنے لیے ساؤنڈ سسٹم کو آن کر لیتے ہیں اور ہم بڑی زور سے اسے بجاتے ہیں اور خوشیاں کرتے ہیں لیکن ہمیں خوش ہونے کے بعد خدا ان کا کلام یہ بیان کرتا ہے کہ کہاں پر جانا چاہیے دعا کرنے کے لیے اپنے خدا ان کے پاس جانا چاہیے کیونکہ یہ دعا جو ہے یہ خدا ان کے ساتھ ہمارے ایک روحانی رشتے کو مضبوط کرنے کا باعث بنتی ہے آج کا جو خیال ہے وہ یہی ہے کہ جب ہم اپنی زندگی میں کسی بڑی کامیابی کو حاصل کریں جب ہم اپنی زندگی میں کامیاب ہوں نہ صرف اس کڑے وقت میں نہ صرف اس پریشانی کے وقت میں بلکہ کامیابی کے وقت میں بھی ہم اپنے خدا ان کے پاس جائیں اور اس سے دعا کریں خدا ان ہم سبوں کو آج اس خیال کے وسیلہ سے برکت بخشے آئے ہم دعا کریں اے مہربان باپ آج ہم شکر گزار ہیں اس بات کے لیے جو ہم نے مسیح یسو کے کردار کی وسیلہ سے سیکھی کہ جب اس نے پانچ روٹیوں اور دو مشلیوں کے ساتھ لوگوں کو سیر کیا تو اس نے اے مہربان باپ تجھ سے اپنے رفاقت کو قائم کیا اور اے باپ یسو مسیح تیرے حضور میں آئے اے باپ منت کرتے کہ ہم سب بھی جتنے آئے خدا ان اس وقت تیرے حضور میں سر جکائے بیٹھے ہیں اے باپ ہم بھی اپنی زندگی میں کامیابی کے وقت میں اور اے خدا ان جب ہم ناکام ہو اس وقت میں بھی ہم تیرے پاس آئیں اور تیرا شکر ادا کریں مسیح یسو کے نام سے آمین خدا ان آپ کو برکت بخشے اسی طرح لائیو ویڈیوز ان کو دیکھتے رہیں اور دوسروں سے بھی شیئر کرتے رہیں خدا آمدہ آپ سبوں کو برکت دے اور اسی طرح خدا ان میں بڑھتے رہیں بہت شکریہ